پیٹرول مہنگا ہوا نہ سستہ 281 روپے لیٹر ہی ملے گا ڈیزل 7 روپے لیٹر سستہ کر دیا گیا نئی قیمت 281 روپے 71 پیسے مقرر لائٹ ڈیزل 4 روپے 52 پیسے فی لیٹر سستہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی لپی جی 3 روپے 82 پیسے مہنگی ہو گئی نئی قیمت 254 روپے 86 پیسے کلو مقرر کچھے میں ڈاکوں اور شرپسندوں سے کوئی ریایت نہ بڑھتی جائے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے وزیراعلا محسن نقوی نے گرینڈ آپریشن کا حکم دے دیا آپریشن میں رکاوٹ مننے والی فصلوں کی فوری کٹائی کی ہدایت وزیراعلا کی شہید کانسٹیبل غلام حسین کی نماز جنازہ میں شرکت ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی اہلکاروں کا حوصلہ بڑھانے شیخ زائد اسپتال بھی گئے کہتے ہیں ڈاکوں سے مقابلہ کرنے والے پولیس افسر اور اہلکار قوم کی حقیقی ہیرو ہیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا لاہور کا چوتھا میگا منصوبہ بھی مقررہ مدد سے پہلے مکمل وزیراعلا پنجاب نے اکبر چوک فلائی اوور کا افتتاح کر دیا لاہور کا سب سے طویل فلائی اوور لمبائی ایک آشاریہ ایک کلومیٹر ہے یوم یا اٹھائی لاکھ گاڑیوں کا سفر آسان ہوگا اندھن ہی نہیں وقت بھی بچے گا مہدت روڈ سے پیکو روڈ سگنل فری کالڈور بن گیا موسیل نکوی کہتے ہیں کہ دس ماہ کا منصوبہ سات ماہ میں مکمل ہوا قانونی رکاوٹیں اور بارش آڑے نہ آتی تو پانچ ماہ میں کام کر دیتے ہمارا مقصد تشہیر نہیں صرف عوام کی خدمت ہے آپ سب لوگوں کو یہ دو 2.2 کلومیٹر کا فلائی اوور مبارکو یہ ایک 1.1 نہیں ہے یہ دو بریجز ہیں ایک بریج نہیں ہے دونوں سائیڈوں کا ہے تو یہ دو 2.2 کلومیٹر ٹوٹل بنتا ہے ہم میں سے کسی نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا جا کے یا ووٹ نہیں مانگنے تو ہم لوگوں کو کسی طرح کی کوئی تشہیر کی خواہش نہیں ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی بیوی اور بہنوں میں شدید اختلافات نند بھابی میں جھگڑے سے متعلق مبجھنا آڈیو سامنے آ گئی چیئرمن کی بہنوں کو زہر والی لائن پر مسئلہ ہوا یہ پوچھنے والی کون ہوتی ہیں ان تینوں کو آپ کے دفتر جانے کی کیا ضرورت تھی مبجھنا آڈیو میں بشرا بیوی کی لطیف خوصہ سے گفتکو لطیف خوصہ نے کہا کہ وہ تو بدتمیزی کرنے والے ہیں ہی نہیں بشرا بیوی نے کہا کہ چیئرمن کو کہہ دیا ہے میرے وکیل آپ ہی ہیں جب نونلے کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ مسلم لیگ نہیں ہی پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شعباز ہے عوسمی جمہوری پسند نہیں ہوں تھاروی ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے پیپلز پارٹی نے تحفظ کرنا ہے بلاول بھٹو کے نونلیگ پر وار کوئٹا جلسے میں تنقیدی تیر چلا دیئے بولے نونلیگ مہنگائی کی ذمہ دار ہے لوگوں کو معلوم ہے یہ سیاست کے شعباز ہیں حالات بہتر بنانے ہیں تو ہمیں جتوائیں ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں غربت اور مہنگائی سے ہے آٹھ فروری کو سرپرائز دیں گے وزیراعظم جیالہ بنے گا نوجوانوں کی نمائندگی کوئی کھلاڑی نہیں میں کروں گا ہمیں نظر آتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے ہر چیز جو بلوچستان میں ہے وہ آپ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے بلاول کو ہم نے یوت کا آپ کا آنے والے کل کا لیڈر بنانا ہے اور اس کو سپورٹ کرنی ہے آصف علی زرداری نے دستار بلاول بھٹو کو پہنا دی کہتے ہیں بلاول بھٹو کی تربیت کرنی ہے جو آتا ہے اسے سکھانا ہے نوجوانوں کا لیڈر بنانا ہے بلاول پاکستان کا کم عمر ترین وزیراعظم بنے گا بلاول اور آصفہ جیالوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے ہم ملک اور بلوچستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں ہمارے پاس فارمولے ہیں نامراد تبدیلی پاکستان اور خیبر پختونخواہ کو ڈیفالٹ کے کنارے پر چھوڑ گئی ساڑھے تین سو ڈیم تو نہ بن سکے قوم کو قدم قدم پر ڈیم فول بنایا گیا مریم نواز کی خیبر پختونخواہ کے یوتھ کارڈینیٹرز سے ملاقات میں گفتگو پاکستان کی طرح کیے پی کو تاریخ کا سب سے زیادہ قرض دلا کر بھاگ گئے تبدیلی یہ آئی کہ تنخواہوں اور پینشن کے پیسے نہ رہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ لوٹنے والوں نے وسائل ہڑپ کر لیے دس سال میں ایک اسپتال ایک کالج ایک یونیورسٹی نہ بن سکی وزیراعلا مونسن نقوی کا انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی ڈیجی خان کا دورہ اسپتال کے مختلف شعبے دیکھیں کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ کے دیگر شعبے جلد فال کرنے کی ہڑار نرسز اور میڈیکل سٹاف کی کمی کو فوری پورا کرنے کا حکم وزیراعلا کا بحاول پور وزیراعلا خازی خان میں لائف سٹاک امرزنسی لگانے کا اعلان سات روز میں پلان طلب کر لیا کہتے ہیں لائف سٹاک کی پیداوار دس گناہ بڑھائی جائے لاہور کی ٹیچنگ اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہٹھرمی برقرار آؤڈڈور میں ہٹھر دال کا چوتھا روز علاج معالجہ بدترین تاطل سے دو چار ہزاروں مریض دربدر ہٹھر دال پر اسپتالوں کی انتظامیہ علاج معالجی کی فراہمی بحال نہ کروا سکی لائکٹر زیشان انور کے قاتل گرفتار ہونے تک ہٹھر دال کا اعلان غزہ میں جنگ بندی میں مزید ایک دن کی توسیع سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے کچھ منٹ قبل جنگ بندی میں توسیع کی گئی قطر اور مصر نے اہم کردار ادا کیا کوپ 28 عالمی ماہولیاتی کانفرنس کی زتاہی تقریب میں غزہ کے شہدہ کے لیے اظہار تازیت ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی قطر میں جرمن صدر کے استقبال کو کوئی نہ آیا تیس منٹ تک استقبال کرنے والوں کے منتظر رہے جرمن صدر کا تیارہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ گیا تھا صدر یرگمالیوں کے رہائی کی بات کرنے کے لیے آئے تھے نوبیل انام یافتہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر سو سال کی عمر میں چل بسے ہنری کسنجر کو سفارتی کامیابیوں اور متنازع پالیسیوں کے باعث عالمی شہرت ملی امریکی خارجہ پالیسی میں انتہائی باثر شخصیت تھے ستر کے دہائی میں ریچرڈ نکسن اور جرال فورٹ کے صدارتی ادوار میں سرگرم رہے ویتنام کی جنگ کے خاتمے کے لیے کردار پر نوبیل امن انام سے نوازہ گیا پنجاب میں 18 دسمبر سے موسم سرما کی تاتیلات کا اعلان تعلیم ادار یکم جنوری تک بند رہیں گے وزیراعلا موسن نکوی کا ٹوئیٹ لکھا سموک کی صورتحال بہتر ہوئی فی الحال کسی پابندی کا ارادہ نہیں صوبے بھر کے آج تعلیم ادارے کھلے رہیں گے موسیقی